دوستو اگر ہم پاکستان ٹیلیویزن کے ڈراما کلہ کہانی، زرد گلاب، حیرت قدہ، دروازہ، کرن کہانی، جزیرہ، آدھے چہرے جیسے بیشمار کلاسک ڈراموں کی بات کریں تو ایک اداکارہ ہمارے سامنے آتی ہے جی ہاں ایسی اداکارہ جس نے اپنی اداکاری سے ناظرین کے دل جیت لیے اور اس کا نام ہے روحی بانو اداکار روحی بانو کا شمار ان آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں ٹی بی کو جنم لیتے اور بنتے دیکھا ہے اداکارہ روحی بانو نے تلت حسین، راحت قازمی جو کہ پاکستان ٹیلیویزن کے لیجنڈ اداکار ہیں اور ایسے ہی دوسرے ٹاپ ہیروز کے ساتھ ہٹ ڈرامیں پاکستان ٹیلیویزن کو دیئے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ روحی بانو دراما انڈسٹری کی طرف کیسے آئیں انہوں نے پاکستان ٹیلیویزن کو کیسے جائن کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی اور وہ کالج میں ایفے کر رہی تھی تو اسی کے دوران ان کی والدہ نے کہا کہ کچھ نیا کیا جائے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان کی والدہ ڈاکٹر انور سجاد جو کہ پاکستان ٹیلیویزن کے مشہور رائٹر تھے ان کے پاس لے گئیں اور انہوں نے روحی بانو کو دیکھتے ہی کاسٹ کر لیا اور ایک ڈرامے میں وہ ناغن کا رول انہوں نے پلے کیا ڈاکٹر انور سجاد روحی بانو کی ڈائلیک ٹیلیویزن سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور انہوں نے ہی انہیں ڈریکشن دی اور انہوں نے بقیدہ ایکٹنگ وہ حسینہ مہین کے ڈراما زیر زبر پیش سے کی روحی بانو ایسی ایکٹرس ہیں جس کے بارے میں انور مقصود نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ مہین اکتر سے بھی زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹری میں اپنی منفرت پہچان بنائی اور انہوں نے پاکستان ٹیلیویزن انڈسٹری پر تقریباً دو دھائی تک راج کیا اور وہ اپنے سفر میں کامیاب رہیں ادھاکار روحی بانو نے کام عمری میں ہی ناظرین کو اپنے سہر میں جکڑ لیا تھا اور لوگ ان کے ڈراموں کا انتظار کرتے تھے وہ پاکستان کے لیجنڈری اور چوکلٹ ہیرو وحید مراد کی ہیروین بھی رہ چکی ہیں روحی بانو کا یہ عزاز حصل ہے اس نے پاکستان ٹیلیویزن کے بڑے بڑے ریٹرز کے ساتھ کام کیا جن میں شامل ہے خواجہ مہین ڈاکٹر انور سجاد اشفاق احمد شفاق منو بھائی شوکت صدیقی اور بانو کلسیہ جیسی شخصیت یہ سب پاکستان ٹیلیویزن کے بڑے نام تھے اور سکرپٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے ڈراموں میں کام کرنا اس وقت کے ادھاکار اپنا عزاز سمجھتے تھے اور ان میں شامل تھی روحی بانو دوستو روحی بانو جتنی کامیاب ادھاکارہ تھی اتنی ہی ان کی زندگی میں پرابلم بھی آئے اور سپیشلی وہ ازدواجی زندگی میں بری طرح نکام ہوئیں ادھاکارہ روحی بانو نے دو شادیاں کی لیکن ان کی ازدواجی زندگی کامیاب نہ ہو سکی ان کا ایک بیٹا تھا جسے دوہزار پانچ میں لاہور میں ان کی رہیشگاہ کے قریب قتل کر دیا گیا تھا اور روحی بانو تقریباً چودہ سال گزرنے کے باوجود بھی اس حادثے کو بھول نہ سکی اور اس دکھ کے سبب ہی وہ مسلسل بیمار رہنے لگی وہ گھر میں تنہا رہتی تھی اور آپ کو تو پتہ ہے گلیمر اور شو بیس کی دنیا بھی بڑی بے رحم ہوتی ہے چمک دمک نام اور دولت جب تک ساتھ دے پوری دنیا قدموں میں ہو آپ کی ہوتی ہے اور سارا زمانہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے لیکن جو ہی شہرت کا سورج ڈلنے لگا تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور روحی بانو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا روحی بانو کل ہور میں ایک گھر اور کریچے میں ایک فلائٹ بھی تھا روحی بانو کو ان کے جو رشتے دار تھے جن میں ان کی سسٹر شامل تھی ان کے بانجے شامل تھے ان کو کیر نہیں کر سکے اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فونٹن ہاؤس میں داخل کروا دیا لیکن وہ اچھی خاصی تندرست نظر آتی تھی جب ان سے کوئی بات کرتا تھا اور فونٹن ہاؤس میں بلکہ وہ دوسری عورتوں کو تربیت بھی دیتی تھی یہ کہنا ٹھیک تو نہیں لیکن لگتا ہے ایسے تھا ان کے ایک انٹرویو کے مطابق کہ انہیں فونٹن ہاؤس میں بھی دیا گیا تھا لیکن اصل واقعہ کیا ہے کہ لوگ ان کی جائدات کو اپنے قبضہ میں لینا چاہتے ہیں اور ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور ستائیس اپریل دوزار پندرہ کو ایک شخص نے ان پر حملہ بھی کر دیا تھا اور اس وجہ سے روحی بانو بری طرح زخمی بھی ہو گئی تھی پاکستان کے بڑے بڑے اداکار اور سیاستدانوں نے اس واقعہ کی مضمت بھی کی لیکن حقیقت میں کوئی اچھے طریقے سے روحی بانو کو سنبھال نہیں سکا یہ چیز صرف خباروں پر بیان دینے کی حد تک ہی رہی یا ٹیلیویجن پر آ کر صرف مضمت کرنے تک ہی رہی لیکن اصل میں پرائیڈ آف پرفارمس کا عزاز حاصل کرنے والی اوارڈ حاصل کرنے والی روحی بانو کو کسی نے بھی نہیں سنبھالا اپنے بیٹے کی ہلاکت کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور ان کی صحت دن بہ دن گرتی رہی سائے کالو جی میں ماسٹر کرنے والی روحی بانو خود ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا روحی بانو کی ایک بہن یاسمین ہے پہلے تو وہ میڈیا سے بات نہیں کرتی رہی نہ میڈیا کے سامنے آئی ہیں پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ روحی بانو گھوم ہو گئی ہیں تو پھر وہ میڈیا پر آئیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ گھر میں مجود ہیں روحی بانو کو تین دسمبر کو استمبول کے ایک ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا مگر وہاں ان کی بماری دن بہ دن بڑھتی گئی اور وہ پچیس جنوری دو ہزار انیس کو اپنے خال کے حقیقی سے جاملی آخر پر ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشل ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جاملی یا انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ اعداکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائوں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ دوسری شکریہ